چرمین میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بیا اور پورا ہاؤس کا کہ پیدا خان کل کیوں بات نہیں کرتے ہیں باقی بھی اب چیخ رہے ہیں کہ کل کرالیں پلیز کل ویسے بھی پورا دن ڈیڈیکیٹ کیا ہے دو منٹ جلدی کریں پھر سر اصل میں جنابی چرمین اگر آپ ناراض ہی ہوتے ہیں تو پھر خیرے میں کل ہی کر لے تو ایسی کوئی بات نہیں میری صرف سر اتنی گزارش ہے کہ کل سارے کر رہے ہیں اتنی گزارش ہے اچھا جنابی چرمین میں یہی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ علمائے کرام بیٹے ہیں یہی بات قرآن مجید سے اور احادیث سے واضح ہے کہ آخری وقت جو ہے نا مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا اور مروانے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس وجہ سے اس کو مروائے اور مرنے والے کو بھی یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کس وجہ سے مرا آج جو وہاں پہ جتنے شہداء اور اس ملک کے حفاظت کرنے والے شہید ہوئے لیکن ایک ہی بات پارلمنٹ بہت سپریم ہے اس ملک کا سارا سسٹم ان کے پاس ہی ہے لیکن یقین جانے ابھی پانچ سال پوری ہونے والا ہے ہم میں یہی پتہ نہیں چلا کہ سپریم کون ہے عوام ہے یہ لوگ ہے کون ہے ان کی لئے کیا ہے آج تک جو ہے نا یہاں پہ ابھی یہ درد ہو رہے ہیں یہ سیٹ اپرنٹ کی دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کی لئے درد ہے صرف مزمت کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہے صرف اور صرف مزمت ہے اس مزمت کے بات جو ہے نہ چاہے بلوچستان میں ہو چاہے خیبر پختنخواہ میں ہو چاہے سندھ میں ہو چاہے پنجاب میں ہو بس یہاں سے نکل کے بات ہی ختم جس طرح بھی مشتاق صاحب نے کہہ دیا اس کے لئے جینلسیشن بلانا چاہیے اور اندر بات ہونا چاہیے کہ وجہ کیا ہے یہ کب تک ہم یہ جنازے اٹھائیں گے پہلا جب سے سب سے پہلا ابھی دوہزار پانچ میں جو ہوا تھا دوہا ڈولا پہ ایک مدرسے میں ایک سو اسی بچے اس وقت شہید ہوئے تھے اس کی تیسری دن ہمارے ملاکر میں باسٹ بچے شہید ہوئے تھے اسی ہزار بچے جو ہے نہ سوات کے اس میں شہید ہو گئے آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے وہ دیشتگر نہیں بنے گا کیا ہوگا کسی نے اس کی ایڈوکیشن کے یا صحت کے بارے میں یا کوئی کھانی پینی کے حوالے سے کوئی چیز کا پوچھا ہے کہ یہ بھی کسی کے بچے ہم اس کو اچھے تعلیم دلوائے صحت اچھی دلوائے ان کی روزگار کی سوچیں کوئی اس پہ کام نہیں ہوا ہے اور آج بھی یہی حال ہے پچتر سال گزر گئی ہر بندہ آتا ہے میرے سمیت صرف اور صرف غریب کی بات کرتا ہے اور غریب کی پی سیاست کرتا ہے یہ ساری کہتا ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتی میرے سمیت ساری سیاست ہے خدا کی قسم کسی کی دل میں غریب کیلئے درد بہی ہے صرف اور صرف آوائی باتیں کر رہے ہیں اگر یہ درد ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتا اب یہ حالات میں وہاں پہ کس کس طریقے سے کن کے لوگوں کے لائے ہے کہا اس کے کیا ایکسپیرینس ہے کیا وہ ہے کس لیے بٹایا ہے وہاں پہ ریڈ زون میں یہ ہو رہا ہے گورنر ہاؤس کے ساتھ ہو رہا ہے چیپ منسٹر کی دامن میں ہو رہا ہے اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا ہے سر ایک ہی بات کہ خدا کیلے یہ غریب عوام کو مزید ان کے خون بہانا الیکشن کی وجہ سے نہ کرنا یہ سب کچھ جو ابھی ہو رہے صرف اور صرف الیکشن کی وجہ ہے غریب کے بچے تباہ ہو رہے پختون کے بچے تباہ ہو رہے چاہے بلوچستان میں ہے چاہے کراچی میں ہے چاہے جہاں پی بھی ہے صرف اور صرف پختون کے بچے جو انہیں اس وقت قربانی کیلئے تیار ہے خدارہ یہ چیزیں نکالے سیاست بات میں ہوگا سب سے پہلے یہ ملک کا خیر منائے یہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگا پارٹیاں ہوگی سب کچھ ہوگا جب ملک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا افغانستان جیسے حالات ہوگا ارہب جیسے حالات ہوگا آپ احد کریں احد کریں یہ آیات قریبہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے ہم بیٹے ہیں اوپ لیا ہے کہ اس ملک کے ہم اپادار رہیں گے کون ہے وہ اپادار کدھر ہے اس وقت خدارہ آج جو ہے نا وہ ان گھروں کے متعلق سوچے ان بچوں کے متعلق سوچے جو شام اس گھر میں آپ اپنے آپ پہ رکھیں خدا نخواستہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہمارے بچی بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اس کی لئے سوچ کرنا چاہیے اور صرف یہ ہی ایک بات کہ اس کی لئے اگر آپ ہو سکتے تو ایک سیشن وہاں پہ بلائیں کہ اس میں ان سارے بات ہیں اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پرائیوینشن میٹر ہے جب دماغ کیا اور یہ چیز آ جاتا ہے پرائیوینشن نہیں ہے یہ ابھی کس کے قاتے میں ہے پرائیوینشن کے قاتے میں ہے کیوں کس کے قاتے میں ڈالو مجھے تو پتہ بتا رہے کہ میں کس کے قاتے میں آج ڈالو کہتا ہے کہ پرائیوینشن ہے اس کی ذمہ داری ہے تو اس کی ذمہ داری ہے مرکز کا کیا کام ہے یہاں پہ جو بیٹے ہوئے ان کا کیا کام ہے سیکیورٹی انہوں نے بھی کرنی ہے یہ اتنے ایجنسیاں ایک تورخمبادر پہ گیارہ ایجنسیاں بیٹے ہوئے ہیں صرف مال کمانے کیلئے اسی پہ سوچ ہے کہ کس طریقے سے مال کمائے تاکہی لئے انصاف ہونا چاہیے اللہ سے دھرنا چاہیے یہ بہت بری وقت آ رہی ہے اور یہ آج خیبر پختم خوابی ہوگا کل اسلامباد میں ہوگا پرسو جائے نا پوری ملک میں اس میں آئے گا کہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے انشاءاللہ خیر ہوگا اللہ نہ کرے دعا کریں اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ اور اس کی رہے جو انہیں خاص سوچنا چاہیے یہ سارے درد ایک ہی درد ہے یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سر بس ہوگی ہے سر روبینہ خالد صاحب اب بات کرنا چاہ رہی ہیں جی کریں کریں جی قلی کریں کریں پیدا